موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں K چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنہ تھاکور خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈالیتے ہیں آج کی سکھیوں پر نشے کے خلاف لڑا جا رہا ہے پنجاب کا چناب اکالی سرکار نے تواہ کر دیا ہے پنجاب کی یوہوں کو آروپ لگایا سوٹے مدری کال سنگھ تھاکور نے پرنیش پر میں ساموئک افکاش پر رہی ڈاکٹر ایمرجنسی میں ہی ملی سیوائن ڈاکٹروں کے خلاف بڑھ رہی ہنگ ستھتناوں پر لیا گیا تھا فیصلہ پر مکھے مندری پریمکوان دھومل نے دیا چکسکوں کو سمرتھن کہا پردیش سرکار ڈاکٹروں کو نیاہ دینے کی وجہ کر رہی ہے اور شدہ پوروک منائی گئی نیتا جی سبحا چندر بوس کی جنتی تصویر پر پش مالائے چڑھا کر شدہ سومن کیے گئے ارپیت پردیش کی جو سیمائے پنجاب راجے سے سٹی ہیں وہاں پر نشاکھوری کو روکنے کے لیے راجے سرکار پوری طرح سے پیاس کر رہی ہے یہ کہنا ہے سوستے منتری کال سنگھ تھاکر کا کال سنگھ تھاکر نے بتایا کہ نشیلی دوائیوں کو اپنے پاس رکھنے کے قانون کو اور زیادہ سخت کر دیا گیا ہے پردیش کے سوستے منتری کال سنگھ تھاکر کا کہنا ہے کہ ہیماشل پردیش کی پنجاب راجے سے سٹی سیماؤں پر نشے کا زیادہ پرحاب ہے اور یہ پنجاب کی وجہ سے ہے کال سنگھ تھاکر کا کہنا ہے کہ اس بار پنجاب میں جو چناب لڑا جا رہا ہے وہ نشے کے خلاف لڑ رہا ہے کال سنگھ تھاکر نے آروپ لگایا کہ پنجاب کی اکالی اور بھاچپا گھٹ بندن والی سرکار نے پنجاب کی یواؤں کو نشے کی گرفت میں ڈال کر تباہ کر دیا ہے کال سنگھ تھاکر نے اس کے لیے پنجاب سرکار کے ایک منتری کو سیدھی طور پر چمیوار ٹھہر آیا ہے کال سنگھ تھاکر کا کہنا ہے کہ پردیش کی جو سیمائے پنجاب راجے سے سٹی ہیں وہاں پر نشاکھوری کو روکنے کے لیے راجے سرکار پوری طرح سے پیاس کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ نشیلی دوائیوں کو اپنے پاس رکھنے کے قانون کو اور زیادہ سکت کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جس ویکتی کے پاس نشیلی دوائیوں ملتی ہیں اب اسے ہی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ان دوائیوں کو کہاں سے لے کر آیا اس میں اب پولیس کو اس بات کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جو نشیلی دوائیوں کا زیادہ پرکوپ ہے اور کانگڑا اپنے پنجاب کی بورڈر ایریا میں نورپور بیرا ایریا میں زیادہ ہے کیونکہ پنجاب آپ جانتے ہیں ڈرگ کے معاملے میں جو پنجاب میں آج چناؤ ہو رہے ہیں وہ ڈرگ کے خلاف لڑے جا رہے ہیں کانگریس اور عام آدمی پائٹی کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں جو بادل سرکار ہیں جس میں بی جی پی ہیچداری ہے اور وہ صحیح طور پر مجیچیاں جو ان کے ایک منطرے ہیں انہیں پنجاب کو تباہ کر کے رکھ دیا پنجاب کے نوجوانوں کو تباہ کر کے رکھ دیا جو انہیں امنمنٹ کی ہے ڈرگ اینڈ کاسمیٹک ایکٹ میں اس میں جو ہے بڑا ویسیس پراب دھان کر دیئے کہ ای ایس آئی بھی جو ہے کسی ویکتی کو گریفتار کر سکتا ہے جن کے پاس ہے ایسی نشیلی دوائیاں جو ہے وہ جو ہے ملے پہلے یہ non-vailable offense تھا non-cognizable تھا اب اس کو جو ہے cognizable offense بنا دیا ہے non-vailable offense بنا دیا ہے پہلے پولیس کو پروب کرنا پڑتا تھا یا ڈرگ انسپیکٹرز کو پروب کرنا پڑتا تھا اب جو ہے جن سے یہ نشیلی دوائیاں ملے گی ان پر یہ برڈن آف پروف جائے گا کہ وہ پروب کریں گے کہ ہمارے possession میں نہیں تھی یا ایسی دوائیاں ہم دوائیاں نہیں بیچتے پردیش کانگریس کمیٹی کے اندریشوں پر ان دنوں پردیش پھر میں بودھ کمیٹیوں کے گٹھن کا دور چاری ہے منڈی چلا میں بودھ کمیٹیوں کے گٹھن پر سب سے ادھیک کمیٹا صدر ویدھان سواکشتر میں نظر آ رہی ہے یہاں پر بودھ کمیٹیوں کے گٹھن کو پرکریہ کو جاری رکھتے ہوئے تیس پردیشت کارے کو پورا کلیے گیا ہے صدر بلوک کانگریس کمیٹی کے ساتھ پردیش کانگریس کمیٹی کے سچیو آشے شرما بھی روزانہ بودھ کمیٹیوں کے گٹھن میں اپنی سکریہ بھومی کا نبھا رہے ہیں آشے شرما نے بتایا کہ صدر ویدھان سواکشتر میں روزانہ دو سے تین بودھ کمیٹیوں کا گٹھن کیا جارہا ہے اور ان کمیٹیوں کے گٹھن میں کانگریس کاریکرٹاؤں کے علاوہ ستھانیے لوگ بھی پورا اُسا دکھا رہے ہیں آشے شرما نے بتایا کہ بودھ کمیٹیوں کے گٹھن کے شیش بچے ہوئے کارے کو اگلے مہینے تک پورا کر لیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ بودھ کمیٹیوں میں پرش مہیلہ اور یواؤں کے ساتھ ججہاروں لوگوں کو اہم جمعیداریاں سوپی جا رہی ہے بودھ پر جو کمیٹیاں گٹھت کی گئی ہیں وہ اپنے بودھ کے تحت آنے والے گھروں میں جا کر پارٹی اور سرکار کی نیتیوں کا پرچار کریں گی آشے شرما نے کہا کہ ڈرامین وکاس تیوہ مچائیتی راج منتری انیل شرما نے صدر ویدھان سباک شیطر میں وکاس کی کوئی کمیں نہیں رکھی ہے کول ابھی تک تیس ہم نے بودھ بنا چکے ہیں اور لگ بگ سو کے آسپاس ہمارے بودھ ہیں پورے شیطر میں کیونکہ منتری مہدے چار سال میں بڑے ادھیکانچ وکاس کارے کام انہوں نے کی ہیں اور جو ہمارے محتپون کاریت ہیں وکاس کو لے کے وہ ہم نے چار سال میں پورے کرتی ہیں تو معنی منتری مہدے کا یہ ایک سجار تھا کہ جو ہمارے کارے کرتا گن یہ سجارو روپ سے وکاس میں جھوڑیں اور بودھ لیول کی جو ہم نے کمیٹیاں گٹھت کی ہے ان کے اوپر بھی جمعباری ریکی کے سال بھر جو شرکار کا شیش ہے اس میں کیا وکاس کارے کام کرواتے ہیں اور جو وکاس کارے ہوئے ہیں اس کی جانکاری صحیح ڈنگ سے جنتا میں پرچاریت کرتے ہیں انہوں نے کہا کی صدر کے گاؤں گاؤں میں وکاس کی نئی بیار بھئی ہے اور آنے والے چنابوں میں پارٹی کو اس کا پورا لاب ملنے والا ہے بیور ریپورٹ کی چینل پورے پردیش میں سومبار کو ڈاکٹر ساموئی چھٹی پر رہے ڈاکٹروں کے خلاف ہو رہے ہنسک گھٹنا اور ماہوں کی اندیکھی کچھلتے پردیش میڈیکل آفیسر ایسوسیشن نے یہ فیصلہ لیا تھا حالانکہ اسپتالوں میں آباد کالین سیوائیں جاری رہی لیکن دور دور سے آئے مریجوں کو خاصی تکتوں کا سامنا کرنا پڑا سومبار کو جہاں پورے پردیش پر میں پردیش میڈیکل آفیسر ایسوسیشن کے فیصلے کا سمرتن کرتے ہوئے سبھی چکسک ساموئی افکاش پر رہے وہیں کشدرے اسپتال میں بھی میڈیکل آفیسر چھٹی پر رہے ہی مارشل پردیش میڈیکل سنگ کے سینئر پریزیڈنٹ دیویندر شرما نے بتایا کہ بیتے تین سالوں سے سرکار اور پرشاشن ان کی مانگیں پوری نہیں کر رہے ہیں میڈی پرسن ایکٹ کو پہلے ہی گیر جوانتی بنا دیا ہوتا تو ڈاکٹر ڈلجیت کو جان نہیں گوانے پڑتی کچھ ورسوں سے جو ہسپٹل میں کافی پبلک اور دونگوں کے تقصے اگریشن دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کوئی پرولم ہوتی ہے تو لوگ توڑھوڑ کر دیتے ہیں تو اس چیز کو ہم نے سرکار کے ساتھ سمیش میں پر اس کو اٹھایا ہے پرانتو ہمیں صرف آشواشنوں کے پرتی اور کچھ نہیں مل رہے ہیں جو ہماری پرمکھ مانگ ہے وہ یہ تھی کہ جو میڈیکل سکیورٹی ایکٹ ہے اس کو نون ایبیلیبل بنایا جائے تاکہ لوگوں میں بھائے کا محل پیدا ہو اور ان جیہوں سے چھوٹکارہ مل سکیں یہ میڈیکل سکیورٹی ایکٹ جو ہندوستان میں تھارہ پردیسوں میں پہلے سے لاغو ہے تو ہماری یہ ایک مکہ بانگ پچھلے کچھ سالوں سے رہی ہے کہ اس کو ہی محل میں بھی ایپلیوٹ کیا جائے اور ابھی ابھی اسی کے جو ایک نتیجہ کے اس میں روپ میں ہمارے ایک ڈاکٹر کو جو بہت ایک ہونار اور ایماندار ڈاکٹر تھے ان کو جان سے آت دونا پڑ رہا ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے انہ میں ان کے ساتھ کافی ڈیوٹی ٹائم پر رات کو لوگوں نے بتمیجی کی اور ان کو پریشان کیا اور انہ پرشاشن نے ابھی تک ان جو کلپریٹس تھے اس ماملے میں ان کو ان کے پرتی کو یہ ایکشن نہیں لیا ہے اور سرکار سے بار بارا روز کرنے کے باب ابھی تک ان کے پرتی ایکشن لیا جا رہا ہے نہ ہماری جو پرانی کچھ مانگے ہیں ان کو مانا جا رہا ہے اور مجبورا جو ہی مہچل پردیس میڈیکل آفیسر سنگ ہے اس کو مجبور ہونا پڑا ہے وہیں آلومے ڈاکٹروں کے ساموہیک اوکاش کے چلتے سواستے سیوہ پوری طرح سے چرمرا گئی جبکی اس دوران آپ آت کالین سیوہیں چاری رکھی گئی تھی لیکن لوگوں کو دن بھر لمبی لمبی کتاروں میں لگ کر گھنٹوں انتظار کرنا پڑا جسکار انہیں بھاری دکتوں کا سامنا کرنا پڑا زیادہ ایسی بھی سالتے ہیں تو ہم پیادلائے کر سی سانچی پر پیادلائے کر سی کنک اپنی چی بھی سی ابھی اب ایمر جسی آپ ایڈی کے بار کھڑے ہیں ڈاکٹر کوئی بھی سرکی پڑے ہیں بچے کارا ہم نے دائی ہے ہم بچے سی سی ایلے تو لائن کی اجیسٹمنٹی بھی جنسے نہیں ہے ایک تو سبھی وہ آ رہی ہیں ملوگ جیسے بچے بیمار ہیں اب بچے سارے کھڑے ہیں سب کے بچے بیمار ہیں جو زیادہ ایمرجنسی ہے بس اسی کو چیک کروانا ہے کسی کو نہیں کروانا ہے آپ اسے ایمرجنسی اپڑے میں کتنے بجے سی تجار کر رہے ہیں میں تو داروں ہم نے دیل کو گھٹا ہو گیا پہلے تو پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ ایک کھڑے ہوانا ہے پہلے تو کھومتی رہے ہیں اس کے بعد بار بلی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اب جو ایمرجنسی والے ہیں جاننے والے ہیں جا رہے ہیں باقی کھڑے ہوئے لائن پہ وہیں سی ایم او دیشا شرمان اپدائے کی میڈیکل آفیسر کے ساموہک اوکاش کے دوران آباد کالین سیوائیں جاری رکھی گئی ہیں یہ سیوائیں چوبیس کھنٹے اپلپ کرانے والے اسپتالوں میں ہی دی گئی جیلا منڈی میں میڈیکل آفیسر ساز ماس کے زور لیپ پہ ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبھی اسپتالوں میں امرجنسی سرورسیز کے لیے جو امرجنسی میں ڈاکٹرز ڈوٹی پہ تینات تھے وہ اپنی سرورسیز لگاتار دیتے رہیں گے جنورڈ ہسپتال منڈی میں کیشولٹی میں میڈیکل آفیسر 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 ہیں اور انڈور کے لیے جو داخل پیشنٹ ہیں ان کو اگر کوئی جو روڑت پڑتی ہے ان کے لیے بھی شکریہ ڈاکٹر تینات کیے گئے ہیں اسی طرح سے فیلڈ کے اسٹوشنز میں سبھی سیویل ہاؤسپیلز میں اور سی ایسیز میں امرزنسی سرورسیز سٹال روپ سے چلائی جا رہی ہیں اور جو جو کیسز باہر سے سیریس پیشنٹ آرہے ان کو اٹینڈ کیا جا رہا ہے بتا دیں کی ایسوسیشن نے یہ بھی نیرنے لیا ہے کہ ڈاکٹر چوبیس جنوری سے دو جنوری تک کالے بھی لے لکر لوت رہیں گے تین سے بارہ فروری تک سبھی ڈاکٹر دو گھنٹے کی پینڈ ڈاؤن سٹرائک کریں گے تینہ فروری کو پھر ایک دن کی سامویک چھٹی پر رہیں گے اور اگر پھر بھی سرکار نے مانگے نہیں مانی تو چوبیس فروری کو پردیش کے سبھی ڈاکٹر سامویک تیاک پتر دے دیں گے کیمرہ پرسن یوگل کے ساتھ بیرو ریپورٹ کے چینل منڈی سواستے منتری کال سنگ تھاکور کے بیان پر ڈاکٹرز بھڑک گئے ہیں سنگ کے مہا سچیف ڈاکٹر پوشپندر ورما کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھی کی جان جانا چھوٹی بات نہیں انہوں نے بتائے کہ ان کی سٹرائک پورے پردیش میں کامیاب رہی ہے اور اب اس کے بعد دس دن تک کالے بھی لے لگا کر ان کا پردیشن پورے پردیش میں جل رہے گا ایک کو معلوم ہے مدہ وہی ہے کہ جو میڈی پرسن ایکٹ اس کو لاغو کرنے کے لیے میڈی پرسن ایکٹ کو نون بیلیبل بنانے کے لیے کیونکہ جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ پچھلے دنوں انہوں جو ہمارے ڈاکٹر کو اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ ہونا پڑا کیونکہ ان کے ساتھ جو دربے بار ہوا تھا وہ اس کو نہیں سہبائے اور وہ اس میں چنتہ میں افساد گرس تھے اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ دل کا دورہ پڑا اور ہم نے ایک اپنے ہونہار ساتھی کو کو دیا اب ہم اور ویڈ نہیں کریں گے کہ ہمارا اور کوئی پیرامیٹیکل یا میٹیکل سٹاپ کا کوئی بھی بنتہ جو ہے وہ اس طرح کے دربے بار سے پیڑیت ہو اور اس کو اس طرح کے پرستیتیوں سے گزنا پڑے کیونکہ کسی کی جان جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جان جانا چھوٹی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور یہ جو میڈی پرسن ایکٹ ہے اس کو نون ویلیبل کروا کے رہیں گے اور جو بھی یہ ہماری جو کونٹریکٹ پر جو بھرتیاں ہوتی ہیں ہم نے پہلے بھی گزارش کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے ایڈ آگ پہ رکھا جائے یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو ہے وہ سممان کیا جائے اور ایکل ورک اور ایکل پے اور بھی بہت سارے ہمارے مدے ہیں جو عام کرمچاریوں سے بھی جوڑے ہوئے ہیں اور ہماری میڈیکل افسر ایسوسیشن سے بھی جوڑے ہوئے ہیں تو یہ ہماری جو ایسوسیشن ہے اس کے ساتھ ہمارے جو پردیس فارمسیشن ایسوسیشن ہے وہ بھی جوڑی ہے نرسنگ ایسوسیشن ہے وہ بھی پوری طرح سے ہمارا سمرتن کر رہی ہے اپسٹالمی افسر ایسوسیشن ہمارا جو ہے سمرتن کر رہی ہے اور ایم پی ڈی ویو بہت دیشی سواس سے کارے کرتا ایم پر ویقشت سنگ جو ہمارے جو ہے ہمارے جو ہے سمرتن کر رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو دینٹل میڈیکل افسر ایسوسیشن وہ بھی ہمارا پورا سمرتن کر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی میڈیکل اس سے جھوڑے ہوئے وہ پورے کا پورا ہمارا سمرتن کر رہے ہیں اور ہماری سرکار سے یہی مانگ ہے کہ اس میڈی برسن ایکٹ کو جل سے چل جو ہے نون بیلیبل بنایا جائے اور جب تک یہ نون بیلیبل ایکٹ نہیں بن جاتا ہے تب تک ہماری یہ جو یہاں رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے کی چینل سچدیوہ کالیج منڈی پڑڑل کوچنگ سینٹر میں آرمی جی ڈی کلرک آرمی ٹیکنیکل آرمی نرسنگ اسسٹینٹ آرمی ٹریڈ مین آرمی ڈی ایس پی کی کوچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی شورٹ کٹ کوچنگ میتھولجی فور جی کے ہنڈی میٹس انگلیش اینڈ چنرل سائنس ٹاپک وائز ٹیسٹ اور موک ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائی چاہتی ہے دوسنہری بھویشے کیلئے آج ہی سمپر کریں سچدیوہ پولیش منڈی ہماشر پردیش ڈاکٹرز کے ساموئی اوکاش پر حمیرپور میں پور مکھے منتری کر رہی ہے انہوں نے کہا بھاجپا ڈاکٹروں کے آندولن میں ان کے ساتھ ہے ہماری پوری ہمدردی ڈاکٹرز کے ساتھ ہے جس طرح سے سماج کے پرتیک ورگ کو کانگرس نے ستہ میں آنے کے بعد اکمانیت کرنا پرارم کیا ہے اس میں ڈاکٹرز کو بھی اکمانیت کیا گیا ہے ان کو نیای دینے کی بجائے پرتار نہ دی جا رہی ہے یہ پردیش کا اور پردیش کے لوگوں کا دروہ گیا ہے سی ٹو سے سمبند ہیماشر پردیش ریڈی فڑی یونین نے آنے والی تیس مئی کو شملا میں وشال دھر نا پردشن کرنے کا نیرنے لیا ہے یہ نیرنے منڈی میں سمپن ہوئے ریڈی فڑی یونین کے دوسرے راج سمیلن کے دوران لیا گیا سمیلن میں پردیش کے سبی سرکار ابھی تک لاغو نہیں کر سکی ہے سیٹو کے جلہ پردھان مپندر سنگھ نے پتایا کہ سرکار کو اس ایکٹ کے سندھر میں کچھ نیم بنا اسے لاغو کرنا تھا لیکن ابھی تک اس ایکٹ کو ویدھان سوا میں نگر پرسد یا نگر نکایہ کا پرساسن یا جلہ کا پرساسن کبھی بھیڑ کے نام پہ کبھی سندرتا کے نام پہ تو جبکی کانون میں یہ پس کہا گیا ہے کسی بھی ریڈی فڈی والے کو بھیڈ کے نام پہ سندرتا کے نام سے روجگار سے بنچیت نہیں کیا اور کسی بھی سہر کے اندر کسی بھی نگر نکائے کے اندر کل آوادی کا دھائی پت سندرت جو کارو وار ریڈی فڈی کے ماد سے ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ریڈی فڈی نے سرکار کھلاپ مرچا کھولیں گے ہماری یہ مانگ سرکار سے رہے گی اگر یہ سرکار نے اس بجت ستر کے اندر اگر جلدی کانون اس کانون کو لاغو کرنے رول نہیں بنائے تو یہ بھی تہہ کیا گیا ہے کہ اگامی 30 مائی کو ایک بہت بڑا جو پردرسن ہے اس ہملا کے اندر جو ریڈی ریڈی دھارکوں کو کئی سبیدھائی ملنی ہے لیکن اس ایکٹ کے ابھی تک پردیش میں لاغو نہ ہونے سے لاغ بھارتیوں کو اس سے اچھوتا رہنا پڑ رہا ہے بیرو ریپورٹ کے چینل فیلحال وقت چلا ہے ایک اور بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد ستھان یہاں آپ کو ملیں گی 23 کریٹ و ہول مار کے شد کہنے پرندہ چولیس میں آپ سونے و چاندی کے اچھ گنوطہ کے آبوشن ایک سے پڑھ کر ایک ڈیزائن میں خرید سکتے ہیں وہ بھی اچھت رینچ میں ہمارے یہاں گرہکوں کا وشیش خیال رکھا جاتا ہے برندہ چولیس چولیس میں آپ ملیں گے فینس سیٹ کاروں کے جھنکے پالیا انگوٹیا نگ چوڑیاں اتیادی وہ بھی الگ ہی انداز میں ہمارے یہاں لیب سی ٹیسٹڈ گرہوں سے جوڑی راشی کے نگ بھی اپل ہے برندہ چولیس میں آپ کو ویوہ شادی بہت یخاروں پر بھی وشیش چھوڑ دی جاتی ہے تو دیر مت کیجئے آج ہی پہنچے برندہ چولیس سونے ووچ چاندی میں ایک وش سمپر دو بڑھا گیارہ لال بھون بلڈنگ سری بازار منڈی سوامی ناثن آئیو کی ریپورٹ کو لاغو کرنے کی مانگ اٹھائی ہے یہ مانگ انہوں نے کامریر تارا چند بھون میں سمپن ہوئے کسان سوامی سمیلن کے دوران اٹھائی سمیلن کی عدیشتہ ہی مہا چل کسان سوامی راج مہ سچیب کشال بھار واش نکی اس اور پردیش میں کسانوں کی حالت دینی ہوتی جارہی ہے جبکہ سرکار کسانوں کی سمیسیوں کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے جو نیتیاں بنائی جارہی ہے وہ کسان وی روضی ہیں چنگلی جانوروں کا آتنگ بڑھتا جارہ ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کوئی کسان دی ہیں خاد بیج گیر ناشک صدی کر کے کرشی میں لگنے والے تمام مہنگ ہو رہے ہیں سب سیدھی ساری چھینی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آج کسان کی جو کھیتی ہے بھادوانی ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو رہی ہے جنگلی جانور آبارہ بشیوں کا پرکوپ ہے ہمارے پورے جیرہ کے اندر لیکن سرکار جو اسے نجات دلانے کیوں کی کام نہیں کر رہی ہے کشال بھادوانی نے کہا بندروں کو پکڑنے کے لئے سرکار کوئی ہے دوسری بھاری مانگ یہ ہے کہ ڈاکٹر سویمی آتھن کمیشن کی سپارش ہیں اس کو کندر سرکار جلدی رابو کرے جس کے مطابق کسان کا جو اتفادر پر خرچ آتا ہے اس کے ساتھ 50% اور جو کرتے کسان کو ملینا چاہیے لا کاری بھلیا تا اس کی سمیلن میں جلہ بھر سے سب ہی کسان سب کے 140 سے بھی ادھک پرتی ہیتھی نے بھاگ لیا جس میں آگامی آندولونوں کی روپ رکھا بھی تیک کی چاہیے گی کچھ دل پور کانگریس پردیش آدھک سپیندر سنگھ سکھ دور بھان چاہیے گیا تھا کہ سراج کو دو مندل ادھک میں پانٹا جائے جس کا سراج کی جنت خاص پالی چوکی کی جنت ویروت کر رہی ہے پانٹو میں آیو جت سراج ویدھان سو یو کانگریس کی بیٹھک میں کانگریس سیو اپادیاکش ویر سنگھ بھاردواج نے بتایا کہ سنگھ سنگھ گاندی و پردیش مکھے منتری کو گیا سراج ویدھان سو یو کانگریس کی بیٹھک پانٹو میں آیو جت کی گئی کانگریس یو اپادیاکش ویر سنگھ بھاردواج کی بھاردواج بھاردواج اس موقع پر کانگریس یو اپادیاکش ویر سنگھ بھاردواج نے بتایا کہ چار دن پہلے پردیش ادھی سپرندر سنگھ سکھو نے ایک بیان دیا کہ سراج میں دو اکائیاں و دو منڈل ادھیکش بنائے جائیں جس کا سراج کی جنتہ خاص کر بھاردواج کی جنتہ ویر مگر اس میں ہمارے سراج بھاردواج خشتر کی خاص طور پر بھاردواج خشتر کی ایریا کے لوگ اس کا بیروض کر رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس میں کانگریس پارٹی نقصان دے اور رانیتی طور پر اس کا نقصان ہوگا اور ایک سراج کا آج تک ایک ادھیکش تھا اور ہونا چاہیے ایک سراج کو تو نیکی کوشش نہیں کرنی چاہیے سراج بیدھان صرف اکشتر کو ہم نے پرسوم بالی چوک اکشتر میں بیٹھا کر کی اور بیٹھا کی بیٹھا بیروض کیا اور اس کے لیے ہم جو اکھل بھارتی کانگرس کمیٹی کی ادھیکش شری سونی پرسطاب بھیجیں گے شری راہول بھیجیں گے سکویندر شکو پرتی لپی دیں گے اور جی لائد اکش بھی پرتی لپی دیں گے یو بیٹھا بیٹھا مکھم پرتی لپی دیں گے مانی مکھے منتر جنگے کیونکہ 2017 میں کہ سراج ملے ملے بھیجنا ہے اور ملے بھیجنے کے لیے جو ہے ایک مرلہ دیکھش ہونا چاہیے اور جس سے سرائر بیدان ساوک شیطر میں کوئی بھیجن نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہے شرارتی تطور جو ہے یہ سرائر شیطر کو جو ہے اپنے علاقے وائز جو ہے اس کو بانت رہے ہیں یہاں رکھتے ہیں ایک اور بریک کے لیے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہی کا آپ بنے رہیے کے چینل کے ساتھ ملے بھیجنے کے لیے ملے بھیجنے کے لیے